اسلام علیکم ڈیئر ویورز آج کی ویڈیو میں ہم یہ بیوٹیفل سا کافتان بنانا سیکھیں گے آپ کی بھپور فرمایش پہ میں یہ ویڈیو لے کے آئی ہوں اس سے پہلے ہم نے اسی ڈیزائن کے ساتھ یہ والی شیرٹ بنائی تھی اور نیچے اس کی اس طرح سے ڈیزائننگ کی تھی اور اسی طرح سے سریفز کے اوپر بھی ڈیزائننگ تھی اور اس کا ٹراؤزر بھی بڑا ہی خوبصورت بڑا زبردست تھا اور چار چانگ لگا دیئے تھے اس کے پوٹلی بیگ نے جب ہم نے اس کے ساتھ اس پوٹلی بیگ کو بھی ویر کیا تھا اور اس کا دبٹا بھی انتہائی الیگنٹ ہم نے بنایا بڑا ہی زبردست بڑا ہی خوبصورت ریس تھا اور آپ نے اس کو بہت لائک کیا اس کے بعد فرمایش تھی کہ میں اسی میں کسی اور کلر کے ساتھ آپ کو کافتان بنانا سکھا ہوں تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ بیوٹی فول سا کافتان بنائیں گے ہم اور یہ بڑے تیزی سے آپ تیار کر لیں گے گھر میں آرام سے اور بڑا ہی خوبصورت دیکھے گا اور یہ تقریباً آپ ایک یا دو دن لگا کے آپ اپنے گھر میں بنا لیں گے تو چلے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی جوش و خروش اور بہت ہی پیاری سی چیز کے ساتھ آج کے ڈریس کو کرنے کے لیے یہ تین قسم کی شٹل کی لیسز چاہیے ہوں گی یہ وہ لیسز ہیں جو جوائنٹس میں لگائی جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ سی پیوں والی لیس چاہیے ہوگی اس میں آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپس کی یہ سی پیوں والی لیس مل جاتی ہے اور یہ والی میرر لیس تو آج کر بہت ان ہوئی ہوئی ہے تو یہ بھی ہمیں اس میں چاہیے ہوگی اس ڈریس میں جو میٹیریل ہیوز ہوا ہے وہ میں نے پنڈی سے لیا تھا اور اس میں یہ شیلس والی لیس میں نے لی پچھلا جو ڈریس تھا اس میں میں نے سی پیوں کو ایک ایک کر کے خود جوڑا تھا جس سے کافی مشکل مجھے ہو رہی تھی لیکن اس بار میں نے اپنے کام میں آسانی کی اور شیل والی لیس لے لی یہ تقریبا میرے پاس دس میٹر اس سوٹ میں لگی ہے اور جو میرر والی لیس ہے وہ تقریبا بارہ میٹر یوز ہوئی ہے تو آپ اس حساب سے ان دونوں لیسز کو یوز کر لیں اور باقی جو کلر لیسز ہیں یہ تقریبا میٹر سا میٹر اور جو میڈ میں لگی ہے وہ تو آدھا میٹر بھی کافی ہو جائے آپ کو بتاتی چلیوں کہ یہ ڈریس میں نے پینٹرس سے دیکھا تھا اور آج اسے میں ریکریئیٹ کر رہی ہوں یہ شرٹ بنانے کے لیے میں نے بریزے سے کرنڈی کا یہ سوٹ خریدہ ہے اور ڈھائی میٹر اس میں شرٹ کا کپڑا ایناف ہو جائے گا اس میں عرص کافی اچھا ہوتا ہے اور اس کو میں نے میڈ میں سے فولڈ کر دیا ہے اور یہ میرا فولڈنگ پوائنٹ ہے ڈبل فولڈ کرنے کے بعد اس کے عرص کی چڑائی 24.5 انچز ہے نیک لائن ہم بنائیں گے جس کی ویڈ 4 انچز ہے اور لمبائی 3.5 انچز ہے اس کو میں نے اس سائٹ پہ رکھا میڈ پوائنٹ کے اور ادھر سکیچ کر لیا اور پھر ادھر رکھ کے بھی اس کو سکیچ کر لیا اور میڈ پوائنٹ میں ایک لائن لگا لی جس کی لیندھ ہے 20 انچز اب یہاں سے اوپر 5 انچز پہ ہم ایک مارک لگائیں گے اور یہاں پہ ایک لائن ڈراؤ کر لیں گے یہ ہمارا میڈ پوائنٹ ہے یہاں پہ ہم نے 6 انچز پہ ادھر شولڈر پہ مارک لگانا ہوگا اور یہی مارک دوسری سائٹ پہ بھی لگا لیں اور یہ جو 5 انچز کے ڈسٹنس پہ ہم نے یہاں سے یہ والی لائن لگائی تھی ادھر بھی 6 انچز پہ مارک لگا لیں تاکہ یہ بلکہ سیدھی لائن ڈراؤ ہو اور پھر اس کو یہاں پہ کارنر کے ساتھ ملا لیں ساری لائن کی اوپر سب سے پہلے ہم یہ سی پیوں والی لیس لگائیں گے مام لائن کی اوپر ہم نے سی پیوں والی لیس کو گلو کی مدد سے لگا لیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر سلائی لگا دیں گے ڈیئر ویورز میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ اس کی جو پٹی ہے یہ ہائٹ ہو جائے اور اس کے لئے اس کے اوپر ہی میں یہ والی لیس لگا لوں گی ویورز یہ والی لیس ہم پکی کر چکے ہیں ایک سائٹ پہ اس کنارے پہ میں نے مشین کے ساتھ سلائی کی ہے اور اندر والی سائٹ جو بیٹس کے ساتھ اٹیچ ہو رہی تھی اس میں میں نے سوئی سے سلائی کر دی ہے اب ہاف انچ کے ڈسٹنس پہ ہم یہ والی مارکنگ کر لیں گے اور کلرڈ لیس کو اٹیچ کریں گے کلرڈ لیس کو اٹیچ کرنے کے لیے میں یہ گلو کا استعمال کروں گی ڈیئر ویورز اس کے بعد دوبارہ یہ بلیک والی لیس کے باری ہے ہاں سے آپ نے فولڈ کرنا ہوتا ہے تو یہ ستارہ اندر سے کٹ کے نکال دیا کریں اس طرح سے ویورز بیٹر ہے کہ آپ ایکول ڈسٹنس پہ نشان لگا لیں اس طرح آپ کی لائنز جو ناؤ وہ ٹیڑی ہونے سے بچ جائیں گی اگر آپ بگنرز ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو ویسے ساتھ ساتھ انچی ٹیپ سے میئر کر کے ایک جیسے ڈسٹنس کے ساتھ اس کو لگا سکتے ہیں تو میرا ایک اور بھی ڈریس میں نے اس طرح کا بنایا ہوا ہے آپ چاہیں تو وہاں پہ بھی جا کے تو چیزوں کو ڈیٹیل سے مزید دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے تقریباً ساری چیزیں آپ کو نیسیسری بتا دی ہیں اب ان لیسز کو سلائی کے ساتھ پکا کر لیں گے مشین کے ساتھ ان تمام لیسز کو میں نے آپ پکا کر لیا ہے آپ چاہیں تو انڈ میں ہی ایک بار ہی سارے سٹیجز لگا لیں لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ یہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو گلو کیا ہو ورنہ انڈ پہ یہ سارا میس بنائیں گی اور بیچ میں سے اٹھتی رہیں گی اور یہ چیز وائٹ کرنے کے لئے آپ ایک ایک لیسز کو جو نا ساتھ ساتھ اٹیج کرتے چلے جائیں اب نیک لائن بنانے کی باری ہے اپنی نیک لائن کی میرمنٹ کو سمجھ لیتے ہیں اس کی چوڑائی فور انچز ہے بیک فرنٹ ظاہرہ سیم ہوتا ہے فرنٹ سے اس کی ڈپس ہم نے 3.5 انچز رکھی ہے اور بیک سے 1 انچ کم کر کے 2.5 انچز رکھی ہے لیکن جب ہم کپڑے پیسٹ کو پیسٹ کریں گے تو دونوں کو جوائن کر کے ہی پیسٹ کریں گے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے اس کو پیسٹ کر لیا ہے اب ایکسٹر فیبرک کو گلو کے ساتھ ٹرن کر لیں گے اور اوپر سے اسری پیر لیں گے پھر سنٹر کے ساتھ سنٹر شیڈ کا ملا کے عام طریقے سے ہم اس کی نیک لائن بنا لیں گے ہم نے اس کو جوائن کر کے اس لیے رکھا ہے کہ میں نے بیک اور فرنٹ کو الگ نہیں کیا ہے تو اس لیے اس کی اوپر جوڑ بھی نہیں آنا چاہیے ہماری شیڈ کا فرنٹ اور بیک ابھی جوڑا ہوا ہے اب کنفرم کرتے ہوئے کہ بیک کے ساتھ بیک ملے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس لائن کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے رکھنا ہے یہ اس کا سنٹر پوائنٹ ہے سنٹر کو سنٹر کے ساتھ ملائیں اور یہاں پہ میں نے تھوڑی تھوڑی گلو بھی لگا دی ہے تاکہ پھر میں جب اس طریق کروں اس کے ساتھ تو یہ چپک جائے اور میں سلائی پھر اس کے ساتھ کر لوں گی اب دیکھیں انشور کر لیں کہ آپ کا ساری طرف سے ڈسٹنس ایک جیسا آیا ہو اس طریق کر لینی ہے گرم کر کے تو گلو کی وجہ سے یہ اس کے ساتھ چپک جائے گا پھر آپ یہاں پہ سلائی کر لیں اور پھر نوچس لگا کے سے ٹرن کر کے تو آپ نے اس کی ہیمنگ کر لینی ہے نیک لائن بہت خوبصورتی سے ریڈی ہو چکی ہے اور اس کی ہیمنگ بھی ہم نے کر دی ہے اس سارے کپڑے کو میں نے چاروں سائٹوں سے پلٹ لیا اب لیس لگانے کی باری ہے ڈیر ویور یہ دیکھ لیں چاروں سائٹ سے میں نے کافتان کے میرر والی لیس اور سی پیوں والی لیس لگا لی ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائٹ پہ میں نے اپنی میرمنٹ کی اکارڈنگ فٹنگ کے نشان لگا لی ہے اب یہاں پہ میں سیرا سٹیچنگ لگا لوں گی آپ چاہیں تو اس کو بیگی شیٹ میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اگر آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تینک یو سو مچ